so now we are going to discuss a drug called clarithromycin a very famous drug very clinically useful drug اگر آپ کا medical سے تعلق ہے آپ کا medical کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے کسی allied health sciences سے تعلق ہے آپ اس drug کو جانتے ہوں گے clarithromycin بہت ہی famous ہے ابت کی product ہے claricide ہر فارمیسی پہ ملتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ویسے تو antibiotic تمام ہی prescription کے مطابق ملنے چاہیے لیکن یہ آپ کو without prescription بھی مل جاتی ہیں ایسی طرح کی drugs اور specifically dosage form کی بات کریں suspensions بھی available ہیں جو لوگ جو ہیں tablet نہیں لے سکتے جو suspension نہیں لینا چاہتے ان کے لئے tablet available ہے پھر extended release کی tablet available ہے جو کہ ایک longer duration of action کے لئے ضروری ہے تو جو ہے 200 mg 500 mg کی tablets available ہوتی ہیں اور major کیا میں نے کہا یہ antibiotic ہے انٹی بیوٹک تو بہت ساری ہیں لیکن اب ہر انٹی بیوٹک کا ایک specific purpose ہوتا ہے اس کا جو خاص کر کے purpose ہے وہ ہے acute exacerbation of chronic bronchitis اچھا کیا ہوتا ہے chronic bronchitis bronchitis کیا ہے جو آپ کے پاس airways ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ سانس لیتے ہو اگر آپ کی bronchitis ہوئی ہے مطلب کہ آپ کی جو airways ہیں وہ اس میں inflammation ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے جو ہے آپ کی جو سانس لینے کی جو airway ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے یعنی inflammation کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خانسی جو ہے بخار وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو bacterial infection ہے like hemophilis influenza کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا para influenza جو کہ viral ہے یا پھر moraxella ketarellis ہو سکتے ہیں یا streptococcus pneumoniae کی وجہ سے جو بیکٹیریاں ہی نہیں viral ہوں چاہے بیکٹیریاں ہوں اس سے آپ کو chronic bronchitis ہے آپ کیا کرتے ہو 200 سے 500 mg کی tablet لیتے ہو دن میں تقریباً دو بار ہر 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ لے رہے ہو تو بی ڈی میں آپ 200 سے 500 کی tablet لو ساتھ سے چودہ دن کا course ہے اور انشاءاللہ آپ کا جو ہے from this drug بہت ہی useful ہے for the respiratory track اور اکثر maximum جو ہے population کا اس سے جو ہے therapeutics ان کو ملی ہیں extended release میں دیکھیں 1000 mg کی بھی extended release ہے یعنی آپ ایک drug لیتے ہو اور وہ slowly slowly release اور یہ time duration تک تو آپ کو ساتھ دن میں ایک ڈیلی ڈوز بھی کافی ہے یعنی کہ ویسے تو آپ 12 گھنٹے بعد لے رہے تھے extended release آپ ایک دن میں ایک لے سکتے ہو اور ساتھ دن تک آپ لو یعنی چودہ دن کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ 1000 mg کی ہے زیادہ اس کی جو ہے ڈوز ہے ساتھ دن میں اندر آپ کا course پورا ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ہے برونکائٹیز ختم ہو جاتی ہے دوسری چیز ایکیوٹ میکزیلری سانوسائٹیز ناو انڈرسٹین اس میکزیلری کیا ہے میکزیلا اس ایک بون آپ کی فیشیل بون ہے سانوسائٹیز کیا ہے آپ کے فیس میں چھوٹی چھوٹی air سپیسیز ہوتی ہے جن کو سانوسائٹیز جن کو سانوسائٹیز کہتے ہیں سانوسائٹیز is the inflammation وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کیا کرتے ہیں پانچ سو ایم جی کی ٹیبلیٹ لیتے ہیں دن میں دو بار چودہ دن کے لیے یا پھر آپ ہزار ایم جی کی ایکسٹینڈی ریلیز لے لیں فورٹین ڈیز اور جو ہے آپ کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے آپ کی سانوسائٹیز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ سپیسیفکلی ریسپیریٹری جو ڈیجیز ابت اچھا تو یوزز کی جیسے ہم نے بات کر لیے گلینکل انڈیکیشنز کی جیسے کہ ہم نے کہا یہ ایک میکرولائیڈ انٹی بیوٹک ہے اب میکرولائیڈ اور ہی بہت ساری ہوتی ہیں ازیترومائسین بھی ہے اچھا اس کے بعد کیا بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں وائرل انفیکشن کے لیے نہیں ہوتی ہیں ویسے کیونکہ وائرل کے لیے اور آپ کے پاس جتنی بھی ڈرگز کی لیسٹ ہے وہ ساری کے ساری آپ کے پاس اویلیبل ہوگی جیسے انٹی وائرل ہے انٹی فنگل کی الگ سے ہوگی انٹی بیکٹیریل الگ سے ہوگی انٹی امیبک ڈرگز جس میں یہ میٹرونیڈ ازول وغیر آتی ہیں یہ آپ کو الگ سے اس کی پوری لسٹ ملے گی اچھا سائیڈ ایفیکٹ پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ ڈائریا نوزیا ومیٹنگ ہیڈیک وغیرہ یہ سارا کچھ اکثر انٹی بیوٹکز کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اب انٹی بیوٹکز کو آپ بیکٹیریل کے لیے استعمال کریں لیکن یاد رکھی آپ کی جی ایٹی کے اندر کچھ بینیفیشل بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی کیلو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ایک اور بات یاد رکھی اس طرح کہ ڈرگز کو اکثر لوگ نون میڈیکل لوگ کہتے ہیں دودھ کے ساتھ لیا جائے یاد رکھی میکرو لائٹز وغیرہ دودھ کے ساتھ نہیں لینی ہوتی کیونکہ اکثر یہ ڈرگز دودھ کے ساتھ ریاکشن کر جاتی اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بے شک آپ ڈرگ کے بعد اپنے لئے غذاب بہترین رکھیں لیکن ڈرگ کو آپ سمپل ڈرگ لیں کسی اور چیز کے ساتھ مکس نہ کریں کوئی بھی آپ سوال ہوتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے ہماری ٹیم جو ہے آپ کو جلد جلد ریسپونڈ کرے گی انشاءاللہ اور